آپ سبھی کو نمسکار پرنام سسرکال سلام میں آپ کا سلیم سلکھنی جو کی آپ لوگوں کے ساتھ لمبے سمیسے ہر سنگرس میں ساتھ رہے ہیں اور میڈیا کا جو ہے دیش کے اندر لمبے سمیسے کا اہم رول رہا ہے کہ وقت کے انشار ہر بات کو اٹھانا چاہے وہ امیر ہو چاہے گریب ہو سب کی بات کو پرساسن تک پہنچانا اور بات کو پہنچا کر اس کو انصاب دلوانا آج ہمارا مادیم ہریانہ کے اندر ہم پچیس کنڈیڈیٹوں کو چناؤں میدان کے اندر اتاریں گے اور یہ سائد پہلے ہی باری تیاز میں ہوگا کہ پچیس کنڈیڈیٹ ایک منس کے اوپر آکے نردلیے کے طور پر اور اور اریانہ کانگریس پارٹی جو چنائیو کے اندر اندر پروسیس ہے وہاں پر اس کے نیچے بینر کے نیچے آکے کام کریں گے اور اپنا چناؤں لڑیں گے جس کے اندر پچیس میں سے بیس کنڈیڈیٹ مسلم ہوں گے اور پانچ کنڈیڈیٹ جو ہے جو ادھر ہوں گے ہمارا موٹیو یہ ہے کہ جن لوگوں کے ووٹوں کو گینہ نہیں جاتا جن لوگوں کے ووٹوں کو سنا نہیں جاتا جن لوگوں کے ووٹوں کو صرف اس لیے ٹوالا جاتا ہے کہ یہ تو ووٹ ہے اپنے جائیں گے تو جائیں گے کہاں ان سبھی چیزوں کو دیکھتے ہوئے پوروں میں میں لوگ سبا کا پرچاسی رہا ہوں 2019 کے اندر اس کے بعد میں اسی سال ہم نے پارٹی کی گھٹن کیا اور بار بار میٹنگ کر کے سماج کے بودھی جیوی لوگوں سے سلام اصورہ کر کے ان چیزوں کے اوپر ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ پچیس کنڈی ریٹوں کو ہم اریانا کنگریس پارٹی کے سمرتھن میں امیدوار کو اتاریں گے اور اپنی جو ہے ایک ویچاردارہ کو پیش کریں گے یعنی بھی ام نے بھی امارے کو بھی ایک اسے داری ملے جو ہم لمبے سمیسے ووٹ دے رہے ہیں انہی سبھی چیزوں کو لے کے ہم جو ہیں ایک تو جین سے ایک توہانہ سے اور ایک نلوہ سے تین جو کنڈیڈیٹ ہیں ان کے آج گھوشنا کر دیں گے اور باقی جو کنڈیڈیٹ ہے ان کی ہم نے لیشٹ بنا لی ہے جہاں سے پینل میں چیار چیار پانچ پانچ نام آئے ہوئے ہیں وہ ہم ان کو تیس تاریخ کو اعلان ان کا کر دیں گے تو تمہانہ سے جو ہے شریرام نواز جی ہیں اور جن سے امید خان ہے یہ جو ہیں امید خان جی اور نلوہ سے پورو میں لوگ سبھا پرتیاسی اور ویدان سبھا کے پرتیاسی رہے شریران سنگھ پوار یہ ہمارے تین آج ہم نام جو ہے آپ کو بتا رہے ہیں اس کے باوزود ہماری جو میٹنگیں ہیں وہ لگاتار لمبے سمیسے چل رہی ہے اور تیس تاریخ کو ہم اس کو فائنل کر کے جہاں سے تین چین چار چار نام آئے ہیں اور بار بار میٹنگ کر کے انہیں کے اوپر ہم فوکس کر رہے ہیں آنے والے تیس تاریخ کو ہم ان کو آپ کے سامنے ان کے آنکڑے رکھ دیں گے کہ کون کہاں سے ٹکڑ لڑے گا بات ہے اس بات کی کہ پچھے لمبے سمیہ تک ویدائے کر رہے اب موقع بھی جو ویدائے کر رہے ہیں آج تک وہ لوگ سوچ پانی یعنی ساتھ سترے پانی کی ببستانی کر پائیں ایک بھی گاؤں میں چلے جاؤ سیر میں چلے جاؤ پہلے گاؤں میں سیروں میں اپنے اریانہ انڈیا کے اندر یہ ہوتا تھا کہ ویدیش کے اندر جو پانی مول ملتا ہے کہیں آپ بھی چلے جاؤ ہم نے یہاں پروگرام کا رکھے آج بھی ہم نے مول پانی پیا نہیں پیا تو بتا دو ہر جگہ کیا ہے ایک پرائیویٹیشن سسٹم کو بڑھانے کے لیے گاؤں میں سیر میں کہیں بھی ساف سترہ پانی نہیں ہے روزگار کی بات کریں جتنے ویدائگن لوگوں نے بڑھائیں کتنے انہوں نے کن لوگوں کو روزگار دیا کیا ان سے کوئی میرا ایک سوال بنتا ہے اور جنتہ کے مادم سے میں اور جنتہ سے ہی سوال پوچھ رہا ہوں کہ کیا بھی روزگاری کی جب بات آئی تو کیا انہوں نے آپ کو روزگار دلوایا کیا 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 بھی روزگاری کی مانگ کو لے کر آپ لوگوں کی انہوں نے بات اٹھائی دوسرا سواستے کی جو بات کریں آج شیولو اسپیڈل کے اندر آپ کہیں بھی چلے جاؤ پہلے تو لمبی لمبی کتارے لگ جاتی ہے سیکڑوں کی سنکھیا میں اور جب تک پرچی کٹتی ہے تب تک کیا ہوتا ہے پرچی کٹنے کے بعد میں تب تک ڈاکٹر چلے جاتے ہیں یعنی سواستے کی آپ کوئی بھی امید لے کیا نہیں جاتا ہے کہ میں شیولو اسپیڈل میں چلا جاؤں ہوں ہاں ٹھیک ہو جاؤں ہوں ہاں آج تک آپ کی کسی ویدائی کے سانسد نے کس بات کو اٹھایا نہیں کیونکہ ہم سوال پوچھنے والوں میں نہیں بن رہے ہیں تو جنتہ سے میرے یہ اپیل ہے کہ آج پانچ سال کے بعد میں پھر چناؤ آئے ہیں اور آپ ان سے سوال کریں پوچھیں کہ آپ نے جنتہ کے لئے کیا کیا اور یہ ہمارا رائٹ بنتا ہے اور جنتہ کے مادم سے ہی جنتہ سے میں سوال کر رہا ہوں کیوں ہم ایسے لوگوں کو چنتے ہیں کیوں آپ ان لوگوں کو نہیں چنتے جن لوگوں نے بسوں گندر سپر کر کے یہ دیکھا کہ ہریانہ روڈویج گندر آج روڈویج بسوں کا سپر جو ہے کتنی قلت سے ہم کر رہے ہیں ایپی کارڈ چلا دیئے اس ایپی کارڈ کو کرو گو کیا اس کارڈ کا بس ہی نہیں ہے چلا کہاں جلا ہوگے وہ ایٹیم کے طرح تو یوز ہوگا نہیں اس میں کچھ نہیں کر جائیں گے اس کا نام کا ہے صرف سرکار جو ہے ایڈ کی اوپر اپنا دیان دیا ہوا ہے اور کچھ نہیں ہے جنتہ نے اس چیزوں کے پر فوکس کر کے ایک ایسے گریب آدمی کو ایک مضبوت آدمی کو اتارنا چاہیے جو سب چیزوں سے مطلب ہر چیزوں سے جو واقف ہو اس کو پتا ہونا چاہیے کہ ہم کہاں پر اور کیا کر سکتے ہیں جو ان مضبوریوں کو سمجھتا ہو ان چیزوں کو دیکھتا ہو جس کو ان چیزوں کو جانکاری ہو جو لمبی لمبی راسن کی لائن میں لگ کر جس کو پتا ہو کہ کیسے راسن ملتا ہے جس کو لمبی لمبی کتاروں میں بیروزگاری کا آلم دیکھا ہو جو اپنے ڈوکومنٹ ساتھ میں لے کر سائر کی گلیوں میں گھوما ہو جس کو یہ پتا ہو بیروزگاری کیا ہوتی ہے سواستے کے لئے جو لمبی لائنے میں بیٹھا ہو اس کو پتا ہونا چاہیے کہ وہ کیسے ہو سواستے کی جو لائنے ہیں وہ لوگ درد سمجھتے ہیں اور جب تک ہم ان لوگوں کو جو ویدان سبا میں لوگ سبا میں نہیں بیجیں گے تب تک ویوستہ نہیں بدلے گی ہم کیا کر رہے ہیں بار بار انہی لوگوں میں سے یا ان میں سے بدل کر ان پونجی پتیوں سے جن کی اچھے جگاڑ ہیں جن کی گاڑیاں چل رہی ہیں جو مول بنا رہے ہیں کہ اس کا تو بڑا اچھا کام چل رہا ہے یہ تو اس کے پاس تو گاڑیاں بھی ہے اس نے تو پتاس گاڑیاں ریلی میں لگا دی تینے بہ اندر لگ رہے ہیں آپ لوگ ان کو نہ دیکھو آپ لوگ یہ دیکھو ایک جب تک گریب آدمی کو جب تک آپ میدان میں کے اندر نہیں لے کے آئیں گے تب تک کوئی اس کا فائدہ نہیں ہوگا کیونکہ وہ ان چیزوں کو سمجھتا ہے وہ جو مجبوری ہے وہ جو اس پانی کی قلت ہے بیروزگاری ہے سواستے ہے بیماری ہے ان ساری چیزوں سے وہ واقف ہے وہ سمجھتا ہے کہ کہاں پر کیا ہوگا تو میں میڈیا کے مادنم سے آپ اپنے حسار کے لعوہ بھی پورے آس پاس کے ایریے سے اور ہریانہ کے لگ بگ چینل سے آپ میرے ساتھ آئے ہوئے ہیں میں آپ کے مادنم سے یہی کہنا جاتا ہوں جنتا سے اور ایک میرا سوال بنتا ہے یہ جنتا سے میرا سوال بھی منتا ہے کہ میں اس لئے سوال لے رہا ہوں کہ کیوں ہم ایسے لوگوں کو بیجتے ہیں جو ایک بھی ووستہ کو نہیں بدل سکے اتنے سالوں میں گاؤں کی چھوٹوں آپ شہروں کے اندر پانچ انگل دو انگل باریس ہو جاتی ہے سیوروک جاتے ہیں جیسے باڑھ آگئی کیوں نہیں ایسی ووستہ کو بدلتے ایک چیز جو ہے آنے والے ٹائم میں جو بیجے بھی سرکار جب دوزار چودہ گندر آئی دس سال تک اس نے راج کیا کیا بدلہ اس نے ایک چیز بتائیں کہ یہ چیز بدلی ہے کچھ ووستہ کوئی کچھ بھی چیز بدلنے کو نہیں رہی اس کے بعد میں پیچھے کانگریس کی سرکار رہی کانگریس نے تو ہمیشہ ہی وہ آ گیا وہ اس کا بابو بن گیا اس کا بیٹا بن گیا ہمیشہ کی طرح ایک الگ طریقے کی راجنیتی کری ہے اور کانگریس کی بجے سے جو بیجے بھی سرکار اس کا فائدہ اٹھا رہی ہے جس کی پوری کی پوری جو ہے انڈین نیشنل کانگریس اس کی جمعہ وار ہے جس نے ایک لوگوں کے ساتھ لوگوں نے وشوانس تھا کہ گریب مزدور کی بات سنتی ہے لیکن یہ ہمارے بیم تھا جب گراون لیلو پر ہم نے ان چیزوں کو دیکھا تو وہ تو بیجے پی سے بھی بڑھ کر ہے بیجے پی نے تو ہمارے کو خاص کر کے کہ میں مسلم کمیونیٹی سے آتا ہوں مسلم سماعت سے آتا ہوں ان لوگوں نے جس طریقے سے بھوار کیا ہے وہ آپ اس کے لئے اچھے طریقے سے جانتے ہیں درم کی نازنیتی وہ کرتے ہیں لیکن کم ہی کانگریسنی میں نے چھوڑ دیئے ہمارے نام کی کوئی بھی ایسی پارٹی صحیح نہیں ہے جس نے لوگوں کی بھوستہ بدلنے کے لئے کچھ کام نہ کیا ہو ایک ویدائک ہے کیوں نہیں ہو گاؤں میں رہتا ہے کیوں نہیں اپنے سہر میں رہتا ہے کیوں چندگڑ رہتا ہے ملنے کے لئے چلے جاؤ چیار چیار پانچ پانچ دین ایک اپتہ تک ان کو ٹائم نہیں ملتا کیوں نہیں دیتے ہو ٹائم جنتہ نے ان کو بنایا تھا میں جنتہ سے اس لئے سوال پوچھ رہا ہوں کہ آپ لوگ ان سے سوال پوچھو میں آپ کے مادن سے پوچھ رہا ہوں کہ آپ لوگ ان سے سوال پوچھو کہ کیوں آپ ہمارے کو نہیں ملتے کیوں ہمارے کام نہیں کیا اور جو پنجی پتیوں کے چکر میں اگر یہ پڑے رہے محل بنانے کے چکر میں رہے گے تو کہیں نہ کہیں ہم ہمارے اریانا کی جو وکاس جو نمبر ون اریانا بنانا چاہتے ہیں کہیں نہ کہیں اس کو نچل آنے کا جو کام کر رہے ہیں تو رام نواز جی ہیں تو آنا سے جی ابھیس آتیوں کو نماز پار جو گوشنا کی یہ پرکٹی اچھی کتنے پارٹی پیجو کنڈیٹ کسی نیام 20 کنڈیٹ ہوں گے سر 25 مجھے دکھئے اریانا کا اویسی نہ تو بھننا چاہتا ہوں نہ اویسی بھی بھی پارٹی ہے ریالٹی بھی یہ ہے اور اقیقت بھی یہ ہے کہ جب بھی کوئی بھی آدمی میدان کے اندر آتا ہے اور کسی کے باز بڑھتا ہے تو اس کے اوپر یہ لالسا یہ الزام لگتے ہیں آج بھی میرے گھر میں وہ ہی چھت ہے جو چالیس سال پہلے تھی اور آج میں میں وہی رہتا ہوں جہاں پہلے تھا ایسی کچھ نہیں ہے ہمارا 20 کنڈیٹ اٹھانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم ووٹ خراب کر رہے ہیں ہم اپنے سماج کے ووٹوں کو ایک زوٹ کر کے اور اس کے آگے جو ووٹر ہے ان کو لے کر ہم ویدانسوا تک پہنچنے کا کام کریں گے بروانہ میں کتے ہیں آج بروانہ میں کتے ہیں کاش جو ہے جاتی جو ہے بنی ہوئی ہے جاتی جو بنی ہوئی ہے جس میں ہمارے کمار مسلمان بھی ہے دوبیم بھی ہیں منیار بھی ہیں لوار بھی ہے اپنے میراسی بھی ہیں اللہ دلہ کٹیگری کے ہیں تو کیا رہی آنا کوئی درم کی راجتی کی طرف نہیں لے کے جا رہے ہیں اس نے لے کے جا رہا ہے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا کچھ ہوا نہیں آپ نے چلو سوال پوچھ لیا کیا کریں ہم اس تیجی کا راجتی کا اور میرے سے کوئی اس بات کا اگر کوئی جواب لینا چاہتا ہے تو اس کا جواب یہ ہے آپ اگر کافی ایری میں جاؤ گے تو ان گاؤں میں آج بھی قبرستان نہیں ہے اس گاؤں میں جس گاؤں کے بسندے ہیں وہ اب بہت سے ایسے گاؤں ہیں جن گاؤں کے اندر چیار دیواری نہیں ہے قبرستان کی آپ بتائیے اس سے زیادہ اور ویکاس کیا کریں گے آپ کی بات بالکل جائز ہے میں آپ کے دونوں سوال کا الگ الگ میں جواب دے رہتا ہوں آپ نے پہلا سوال کیا ہے کہ ان تنی ووٹوں سے جمانت نہیں بستی جمانت کی بات ہے جب بھی ہم کوئی الیکسن لڑتے ہیں یا گھر میں کوئی پروگرام کرتے ہیں کہیں بھی کسی بھی چیز کا کوئی دارہ ہوتا ہے تو اس میں سب سے پہلے ہم اپنے پریوار کو سماج کو اور رشتہ داروں کو لے کر اس کے بات شروع کرتے ہیں جب میرا پریوار میرا سماج ہی میرے ساتھ نہیں ہوگا تو میں وہاں اکیلہ کیا کروں گا بتاؤ جی دوسرا سوال کیا تھا دوسرا سوال یہ تھا کہ ہریانہ کانگریس پارٹی ہے اس کا نام ہم نے ہمیشہ ہی کانگریس میں رہے ہیں اور لمبے سمیہ سے ہمارے پروزوں سے ہماری جتنی بھی جب سے پارٹی بنی ہیں کانگریس تب سے لے کے انڈیا کے اندر تب سے لے کے آس تک ہمارا ہمارے پروزوں کا اس کے اندر یوگ دان رہا ہے اور جب ہم اس کے اندر ہی تھے تو اس سے الگ دیکھو نہ تو ہم نے بھی کبھی بی جی بی کو ووٹ دیا تو بی جی بی کا نام کیسے رکھنے جس پارٹی سے ہے ہم اسی کی ویچار دارہ کے حساب سے اپنی اس کے اندر ویچار دارہ انکلوڈ کر کے اپنا کام کر رہے ہیں پارٹی آپ کی ریجسٹر ہے انڈر پروسیس ہے سر میں آپ کو بتا رہتا ہوں آپ کی بات ٹھیک ہے انڈر پروسیس سناوے آیوک کے اندر آپ کو بتاؤں ہمارا جو لیٹر تھوڑا لیٹ تھا جس کی اندر میں نے 21 تاریخوں دلی آئی کوٹ کے اندر دائر کر دی ٹھیک ہے اس کے بعد میں ہمارے پاس لیٹر بھی آ گیا تھا انہوں کا سر انڈر پروسیس کا مطلب جب تک چنائے ہوگو میں وہ پرکریاں میں جل رہے ہیں تب تک میں ان کو ٹکٹ نہیں دے سکتا لیکن سمرتھن دے سکتا ہوں سمرتھت امیدوار ہوں گے یہ ہمارے پارٹی کی طرف سے جی رہیں گے بلکل بنایا ہے سر جو مینی فیسٹو ہمارا یہی ہے جو میں نے آپ کو تھوڑی دیر پہلے جو بتایا تھا کہ جو جنتہ کے سامنے جو سوال ہے مہنگائی بیروزگاری انہی سبی باتوں کو لے کر جنتہ کے بیچ میں جائیں گے ہم نے سب کو تیار ہے سر میرے وہاں جو آپ کو مہیلہ ہے تو اس میں ایک ہے مہیلہ صرف اس میں ایک ہے جو اکلانہ سے ہے اور ہی بات چیار بزرگوں کو سوڑ کے باقی سارے ہی ہوا ہے ادار پہ سر جنتہ کو جنتہ کے سامنے جائیں گے اور ان کے سامنے رکھیں گے کہ کن سرکار انہیں آپ کے کیا کام کیا اور ہم کیا کام کریں مدہ رہ گا سر مہنگائی بیروزگاری اور آج کے ٹائم میں جو میں نے آپ کو بتا رہا سواستہ ہے پانی کے قلت جو ایک عام آدمی کا دکار ہے اکراز اسکرنہ کی فلم بھی آئی تھی جس میں روٹی کپڑا اور مکان ٹھیک ہے وہ اسی کے لئے لڑتے رہتے ہیں تاکہ اس میں یہ دکھایا گیا تھا بھئی ایک عام آدمی کو وہ ان چیزوں کو ضرورت ہے اور وہی چیز نہیں ملتی تو ہمارے کو ان سرکار ہوگا ان چیزوں کا پھر کیا ہے جی آپ کی پارٹی میں ابھی جو دراتل کے پارٹی سر دوزار انیس کے لوگ صبح کے چناؤں میں میں نے الیکشن لڑا اس کے بعد میں ہم دراتل کے اوپر بھی چاہے وہ کسان مزدور کی بات ہو چاہے وہ بپاری کی بات ہو ہر چیز پر ہم نے ہر چیز کا سمرتھن کیا ہے اور پانچ سال تک ہم نے دراتل کے اوپ سے لے کے روپ پر تک کام کیا اور ہمارے جو کنڈیڈیٹ ہیں اوہ لگا تار پرسنل لوگوں سے مل ملکے اپنا کام کر رہے ہیں لیکن ہاں اتنا ضرور ہے بھئی آؤ اللہ نہیں کیا ہمارے کنڈیڈیٹوں نے کیونکہ آؤ اللہ والے ہمارے جو پارٹی نہیں ہیں نہ ہمارے کنڈیڈیٹ ہیں ہم تو ایک دائرے میں رہ کے کام کرتے ہیں بلکل دیکھی سر کس اندرون کا نام لے رہے سر کسان اندرون کے اندر آپ بیٹو پٹی کی جو ٹول کمیٹی ہے اس کے اندر آپ نام دیکھ لیں سلیم سلکھنی کا سر پارٹی ریزیسٹر جو گٹھن کی آمیں اس کے بعد میں کیا ہے یہ اپنے رام نواز جی ہیں تو آنا سے نماز کس آتی بیجے کھو اپنے بھائی جو سلیم جی بول گئے تو جو ٹو آنے کی بات ہے بھائی ٹو آنے ہمیں آپ دور تا دور کرنے لگ رہے ہیں لوگاں تا ملنے لگ رہے ہیں اور سب سے بڑا آج مہنگوائی کا مدہ مہنگوائی کا ہے کیونکہ گریب کا بچہ سکول میں پڑھنے نہیں پاندہ پیس پوری نہیں کرنے پاندہ دوسری چیز کی یہ تو پانچ کلو راسن ایک منہ میں پانچ کلو راسن دے دے ہیں مہنگوائی اتنی بیروزگاری اتنی کر دی چراسیس کروڑ لوگ تو بیروزگاری میں پیدا کر دیے تو یہ ناج ناج نہیں ہوتا کہ بھی ناج دینے سے پیروار چل جگا ان کے بچے کی پڑھائی بھی ہو گئے گرمہ لڑکییں کی سادھی بھی ہیں اور ان کے پیرواری رشتی ہیں جو ان میں بھی خرچیوں ہیں تو گورنمنٹ تو کہہ دیا کہ ہم نہ تو پانچ کلو راسن دے دیا اور پبلی کا بلا کر دیا پبلی کا یہ کر دیا پبلی کا وہ کر دیا کوئی فریقی بجلی دے رہا آپ اچھے دیکھو دلی میں وہ جتنی پھریقی بجلی دی تھی ساری کی ساری واپس وہ ان کے پیسے کٹ کے وہ چلی گئی تو پبلی سے میری یہی پراتھنا ہے کہ عام تو آپ جیسے انسانہ آپ جیسے گریلو انسانہ ایک عام بندیاں اور آج جوڑ کے سب سے اپیل ہے کہ ہمیں بوٹ کریں جیز وان جیکشن جائے امید جی ہیں جین سے جو ہمارے پرچاسی ہیں جو لمبے سمیے سے سنگرس بھی کر رہے ہیں جی میری جی میرا نام میں جیند اکیسی ہوں میں کنگریس پارٹی میں ڈیس سال کام کیا میں نے کنگریس پارٹی ابھی میں کنگریس پارٹی میں کام کر رہا تھا اس چلاو میں ہی لوگ سبابیں کی کام کیا میں نے سلیم لیگا مہرب میں سلیم جی رب بہت بہت دنیواز رکھتا مجھے پارٹی میں کام کرنے ہم کر لیا آج جنس کی جنتہ سے میں امید رکھتا ہوں کہ مجھے سنواز دے جی سر آپ لوگوں کا سبی کا شکریہ جو آپ لوگ آئے اور آپ لوگوں نے اپنی بات رکھے آج مجھے سر